موسیقی بھارت زندہ پارٹی پر لگاتار آم آدمی پارٹی آروپ لگاتی رہتی ہے اسی بیچ اب انہوں نے کانگریز کے کچھ سدسے کچھ پرانے سدسے جو ہمیشہ اپنا جیون سمرپت کرتے آئے اور آم آدمی پارٹی میں آج وہ جڑ چکے ہیں اسی کو لے کر جب سنجد سنگھ نے پریس کانفرنس کری تو اس دوران انہوں نے بھارت زندہ پارٹی پر خوب آروپ لگائے آئے دیکھتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے گریب سوچ والی سرکار بتائی بھارت زندہ پارٹی کو سبھی پترکار بندھوں کو میرا نمشکار پچھلے کئی دنوں سے ایک سلسلہ آم آدمی پارٹی پریبار میں لوگوں کے سامل ہونے کا بڑھ رہا ہے اور اسی کے کارن آپ لوگوں نے دیکھا پچھلے دنوں بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ کر کانگریس پارٹی چھوڑ کے بہت سارے لوگوں نے آم آدمی پارٹی پریبار کا حصہ بننے کی منصہ جتائی اور وہ آم آدمی پارٹی پریبار میں شامل ہوئے ایسے ہی ایک کانگریس پارٹی کے مجبوط ستم اور اگر میں یہ کہوں کہ جنہوں نے اپنا پورا جیون کانگریس پارٹی کے لیے سمرپت کیا چودی ویرین سنگھ جی ان کی سریمتی جی ریکھارانی جی جو پارشد رہی نگم کی کانگریس پارٹی کی پردیش کی مہا سچیو ہیں مہیلا کانگریس کی بیجیندر پردھان جی جو دلی پردیش کے ڈیلی گیٹ ہیں تھاکور پریم پال سنگھ جی جو بلاک ادھیکش ہیں سری منگل رام گو سوامی جی جو پورو جلاد ادھیکش ہیں جائے پرکاس گیری جی برجیس کسیب جی جو بلاک کے سچیو ہیں ریسی پال جی دیپک سرما جی اور ان کے ساتھ سیکڑوں ان کے ساتھ ہی آج آم آدمی پارٹی پریوار کا حصہ بن رہے ہیں میں ہردے کی گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں ریخہ رانی جی جو پارشد رہی ہیں ان کے پورے ٹیم کا ان کے ساتھ آئے ہوئے سبھی سمانیت ہمارے جو کانگریس پارٹی کے نیتاگرڑ ہیں چودری ویرین سنگھ جی کا اور ان کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ ہی یہاں پر آئے ہیں میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ اس افسر پر ریخہ رانی جی اپنے ویچار رکھیں اس کے بعد جوائننگ کی پرکلیا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سنجھ سنگھ آم آدمی پارٹی کی تعریف کرتے نظر آئے اور کس طریقے سے انہوں نے بھاجپا سرکار پر کافی حملہ بھولا اب دیکھنا ہوگا کہ بھاجپا کی طرف سے کون سامنے آ کر اس کا پلٹ وار کرتا ہے کیونکہ یہ لگاتار آروپ تو تیاروپ کا سب سے بڑا سوال آیا ہے کہ اب مہاراست جناف سے پہلے یہ کافی بڑے آروپ لگ چکے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ بھاجپا سرکار کی طرف سے کون سامنے آتا ہے ایسی ہی تمام خبروں کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایس پین نین نیوز پر ہرشکر